کالا دھن واپس آئے گا اور ملک ترقی کرے گا انہی وعدوں کے ساتھ دو ہزار سولہ میں نوٹ بندی کی گئی اور اس نوٹ بندی کا افیکٹ اثر وی وی آئی پیز اور وی آئی پیز لوگوں پر پڑا یا نہیں پڑا اس پر بحث کیے بغیر اگر عام جنتہ کی بات کی جائے تو عام جنتہ پر بہت زیادہ نوٹ بندی کا افیکٹ پڑا آپ پر پڑا یا نہیں پڑا آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ گریب لوگ گھنٹوں گھنٹوں کتاروں میں ٹہرے رہے اپنے پیسے لینے کے لیے خود کے کمائے ہوئے پیسوں کو لینے کے لیے پولیس کی مار کھانی پڑی پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑے اور یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئے اور آپ نے بھی اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو آپ نے یہ سارے مناظر دیکھے ہوں گے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ مودی جی نے اپنی طرف سے پندرہ پندرہ لاکھ دینے کے جو وعدے کیے تھے وہ دے دیئے ہیں اور ان پیسوں کے لینے کے لیے گویا لوگ جو ہے کتاروں میں ٹہرے ہوئے ہیں حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا خود کی کمائی لینے کے لیے لوگ ڈنڈے کھائے خود کی کمائی بینکوں سے واپس لینے کے لیے لوگ گھنٹوں گھنٹوں کتاروں میں ٹہرے رہے یہ سب کچھ ہو اور انہی دنوں میں دو ہزار کی نوٹ نکلی جو کافی چرچے میں تھی ان دنوں میں جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں چپ ہے اس میں فلاں ہے اس میں فلاں ہے بہرحال لوگ جو جنتا تھی عام جنتا اس امید پر کہ کالا دھن واپس آنے والا ہے ملک ترقی کرنے والا ہے یہ ساری پریشانیوں کو برداشت کر لی اب دیکھیں دو ہزار تیس آ گیا چھ سال مکمل ہو کر ساتوہ سال رننگ ہے کالا دھن واپس آیا یا نہیں آیا اس کی تو خبر نہیں ہے ملک ترقی کیا یا نہیں کیا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں گیاس تین سو ہوا ہے یا گیارہ سو بارہ سو تک پہنچ گیا ہے چار سو سے یہ آپ کے سامنے ہیں ڈیزائل اور پیٹرول جو انسی نوود میں تھا ایک سو دو کو گیا یہ آپ کے سامنے ہیں تو برحال یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں کالا دھن واپس آیا یا نہیں آیا کیا ہوا اس کی تو خبر نہیں لیکن جو دو ہزار کی نوٹ نوٹ بندی کے دنوں میں نکالی گئی تھی اب وہ نوٹ بندی کے دنوں میں نکالی گئی دو ہزار کی نوٹ جو ہے ملک سے جا رہی ہے آپ نے خبر سن لیا ہوگا نیوز میں دیکھ لیا ہوگا یا اخبار میں پڑھ لیا ہوگا کہ تیس ستمبر تک ہی سرکولیشن میں دو ہزار کی نوٹ رہے گی اس کے بعد دو ہزار کی نوٹ جو ہے چلی جائے گی یعنی بند ہو جائے گی تیس ستمبر تک آر بی آئی نے اپنا گائیڈ لینس جاری کر دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس دو ہزار کی نوٹ ہے تو وہ فوراں بینک کو جائیں اور دو ہزار کی نوٹ ایکسچینج کرا لیں دو ہزار کی نوٹ دے کر دوسری نوٹ حاصل کر لیں اور آر بی آئی کا زیادہ اماؤنٹ جو ہے ایکسچینج نہیں کرا سکتے صرف بیس ہزار یعنی دس نوٹ دو ہزار کے دس نوٹوں ہی کو ایک وقت میں آپ ایک دن میں ایکسچینج کرا سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اس کی فکر کریں اگر آپ کے پاس دو ہزار کی نوٹ ہے تو اس کو بدلائیں اور ساتھ میں ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عزیز ماں اور بہن نے دو ہزار کی نوٹ جمع کر کے رکھوائے ہیں اگر خود ایکسچینج کرا سکتے ہیں تو کروائیں یا پھر اپنے شہروں کے ذریعے کروائیں اور شہروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر جو ہے جمع پونجی بیویوں کی باہر آ جاتی ہے نوٹ بندی کے موقع پر بھی ایسے ہی ہوا تھا اب جو پارٹ ٹو ہے نوٹ بندی کا اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے تو آپ اپنے بیویوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ